بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں احمد صور اور ہاں میرا یوٹیوب اور فیسبوک چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ کل کے میچ میں ہونے والی غلطی کو آئی سی سی نے تسلیم کر لیا ہے آخر پر بات کریں گے کہ یہ بات کس نے بریک کی کہ پاکستانی کھلاریوں کو پانچ ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی ہیں تو ان سب پر بات کرتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی نے ورلڈ کم میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلے گئے میچ میں ڈی آر ایس کی غلطی تسلیم کر لیا اس دشتہ روز چنائی میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو لازمی فتح درکار ہونے والے میچ میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد ایک وکٹ سے شکست دی تھی پتان بابرازم اور سعود شکیل کی نصف سنچریوں کی مدد سے قومی ٹیم نے دو سو ستر رن بنایا حدف کے تاکم میں مدد مقابل ٹیم کا غاز جارہانہ تھا تاہم اختتامی آوروں میں ناقص امپائر اور غلط فیصلوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا چھالیسویں آور میں ہاریس روف کی ایک گیند شمسی کو پیڈ پر جا لگی اور آن فیلڈ امپائر نے اسے ناٹ اوٹ قرار دیا تھا جبکہ ڈی آر ایس پر امپائر کال نے اسے بچا لیا اس فیصلے کے بعد کرکٹ کے حلقوں اور دنیا بھر کے شائقین میں بحث و مباحثے کو جنم دیا جبکہ سابق کرکٹر ہر بجن سنگھ، عرفان پتھان اور گوثم گمبیر نے بھی فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا اسی کے ساتھ راشد لطیف نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی کھلاڑیوں کو پانچ ماہ سے تنخواہیں ادا نہیں کی گئی مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں